یہ ہے وہ پانی کا کنٹینر جو بارش کا پانی کلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کافی بڑا ہے پینا فلکس میں نے لگایا اس لیے کہ یہاں پہ میں نے یہ چولے کے لیے بابی کیو کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ میں آپ کے لیے ریکارڈ کر سکوں پروگرامز یہ دیکھئیے کتا بڑا ہے یہ نیچے زمین تک اور اس میں بہت سا پانی کلیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہم پھر پودوں کو لگاتے ہیں یعنی مالی جو ہے یہاں سے پودوں کو لگاتے ہیں اور یہ میری انگور کی بیل کالے انگور ہیں یہ اور یہ گرین انگور کی بیل سیٹ لیس انگور اور یہ جناب پانی کی کلیکشن کے لیے بارش کا پانی کلیکٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ اوپر تھو اوٹ چھت کے ساتھ یہ ایک اس طرح کا بنایا گیا ہے یوں اور یہاں سارا پانی گرتا ہے اس کے اندر اور پھر یہاں سے کلیکٹ ہو کے اس کنٹینر کے اندر آتا ہے یہاں سے وہ پتوں کے پیچھے چھپیا ہے میں آپ کو آگے سے دکھاتا یہ آپ کو بیلوں کے اندر یہ وائٹ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا لوہے کا یہ جو اندر سوکھے ہوئے یہ گرے ہوتی ہے نا یہ مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں ان کو میں نکالتی رہتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تھرو آؤٹ اوپر کھلا سا پائپ لگا ہوئے جس پر پانی گرتا ہے اور پھر آکے اس ڈرام میں گر جاتا ہے یوں ہم نے پانی کو سیو کرنے کے لیے یہ بنایا ہویا ہے میں نے آپ کو پانی کی بچت کے لیے پانی کی ویلیو کے لیے جو ایک وی لوگ بنایا تھا نا اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم نے کس طرح پانی کو کلیکٹ کرنے کے لیے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تریقہ کار کیا ہے یہ کلیر نظر آ رہا ہے یہ اوپر کی ٹیرس کے ساتھ تھا یہ سارا پانی جو ہے نا ان میں آ کے پھر اس کے بعد وہ جا کے ادھر سے کلیکٹ ہو کے کنٹینر میں چلا جاتا ہے ٹھیک اوپر یہ وہ ہمارے سولٹ پینل نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں میری سبزیاں یہاں اور یہ میں نے ٹائلیں نکلوا کے تو اس کی جگہ یہ تھو اور میں نے سبزیاں لگا دیا یہ ٹیماتر ہیں یہ دیکھیں یہ کتے ہیں انگور کے بڑے بڑے گچھیں ہیں گرین انگور کے لئے اوپر تک اور یہ میری ٹاماتر کے پودے جو کچھن کے باہر ایک کیاری ہے اس میں لگے ہوئے ہیں گرین